السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و السلام علی نبی محمد آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کرسپی جوسی فرائیڈ زینگر چیکن کی ریسیپی اس کے سبھی ٹرکس اور سیکریٹس کے ساتھ اگر آپ نے میری چینل کفتہ سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب ایٹ سب سے پہلے ایک باول میں میں نے فل کریم ملک ایڈ کیا ون کپ اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لیمن جیوس اب اسے وسک کرنے کے بعد ہم رکھ دیں گے ٹین منٹس کے لیے ریسٹ پر تو ٹین منٹس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا ٹیکسچر یہ ہو جائے گا لائک یوگرٹ اب سپائسز میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک کوٹی لال مرچ کالی مرچ دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر تو اسے ہمینے اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ سپائسز اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دھوڑا سا اس میں پاپرکا پاورڈر میں ایڈ کر رہی ہوں کلر کے لیے دین میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون آپ چاہیں پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میرینیٹڈ چکن کو ہم رکھ دیں گے ایک یا دو گھنٹے کے لیے فریج میں کوٹنگ کے لیے میں یہاں پر خوشک میدہ لے رہی ہوں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں نمک ساتھ میں شامل کر رہی ہوں چکن پاورڈر کالی مرچ اور زیرہ پاورڈر اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گے اب یہ ہمارا کوٹنگ کے لیے میدہ بلکل ریڈی ہے اسے ہم سائٹ پر رکھ دیں گے تو دو گھنٹے کے بعد ہم نے میرینیٹڈ چکن کو سپریٹ کر دیا ایک الگ باول میں اگر آپ چکن جیوسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیم یہی میتھرڈ یوز کیجئے گا چکن کو ملک میں ڈپ کر کے ضرور رکھ دیجئے گا اس سے آپ کا چکن بہت سوفٹ اور اندر سے جیوسی بنے گا جب آپ اسے فرائی کریں گے اب جو باول میں ملک رہ گیا ہے اس میں میں شامل کروں گی 3 ٹیبل سپون کارن فلور کے کارن فلور شامل آپ نے کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ تو میں اس کو ساتھ ساتھ وزک کر رہی ہوں اور سٹیپ بائی سٹیپ ایڈ کر رہی ہوں تو یہی مین ٹرکس ہوتی ہیں جنہیں فولو کر کے آپ اپنا چکن کرسپی جیوسی گھر میں خود ریسٹورنٹ سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو فولو کرتے ہو جب آپ کوکنگ کرتے ہیں تو یہ اقیناً بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کو لینا ہے اور اس کو میرینیٹ کرنا ہے خوشک میدے میں پہلے میں اس کو اچھے سے کارٹ کر لوں گی ہاتھ کی مدد سے آپ نے کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے یہ دیکھیں کیونکہ چکن پہلے سے یہ ڈپ تھا تو اس کو آسانی سے ہم نے اس کے اوپر لگا لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ لگ گیا ہے اب میں اس کو ڈپ کروں گی ملک میں جس میں ہم نے کانٹ فلوریٹ کیا تھا تو اس میں اچھے سے ڈپ کر لینے کے بعد میں دوبارہ سے اس کو خوشک میدے میں کارٹ کروں گی اب ہم نے اس کو ہاتھ کی مدد سے بہت ہی اچھے سے لائک پریس کر کر کے اس کے اوپر میدہ ہم نے لگانا ہے تو میں دیکھیں ہاتھ سے اس کو پریس کر کر کے لگا رہی ہوں تاکہ یہ دیکھیں کارٹنگ اس کی اس طرح سے ہو جائے تو ہم نے سیم یہی میتھڈ باقی کے چکن کے پیسز کو میرینیٹ کرنے میں یوز کرنا ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ اچھے سے دیکھ لیجئے نوٹس کر دیجئے آپ نے کس طرح سے اسے کارٹ کرنا ہے تو اگر آپ اسی ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے چکن فرائی کریں گے تو آپ کا چکن کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی آئے گا جیسا کہ ہم ریسٹورانٹ سے چکن آرڈر کر کے لیتے ہیں جو ہم لوگ باہر سے کھاتے ہیں بلکل یہ وہی ٹیسٹ آپ گھر پر بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب پیسز کو میں نے کورٹ کر کے ایک جگہ رکھ لیا ہے اب اسے ہم فرائی کریں گے آئل پہلے سے میں نے ہیٹ کر لیا تھا اچھے سے پھر میں اس کے اندر ایک ایک کر کے اندر سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے اس لئے ہم نے اسے پہلے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لینا ہے then جب اس کا کلر گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے اسے ٹرن کر دینا ہے تو اب جب اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم نے اسے ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے جلدی سے اور آئل بھی ایبزورب نہ کرے اب آفٹر ٹوانٹی منٹس اس کا کلر ماشاءاللہ اتنا اچھا گولڈن براؤن آیا ہے اور یہ ویل ککٹ ہے سب سے بڑی بات اب ہم اسے کر لیں گے دیش آؤٹ تو اب میں اسے آئل سے نکال کر رکھ رہی ہوں ایسے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نیچے آ جائے اور اس میں سے جو بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے تاکہ یہ کرسپی ریت ہم نے اسے کسی بھی ٹیشو یا پیپر پہ نہیں رکھنا ہے اللہ اللہ یا سلام ماشاءاللہ اٹس سو ڈیلیشیس آپ اسے سرف کیجئے کسی بھی ساس کے ساتھ فرائیس کے ساتھ اٹس سو کرسپی اور بہت ہی یہ مزے کا لگے گا اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ایک پیس یہ اندر سے بہت اچھے طرح سے ککٹ ہے جوسی ہے اور باہر سے یہ اتنا ہی کرسپی بھی ہے تو فرائیڈ چیکن کے یہ سب سے زیادہ مزے کی کوالٹی ہوتی ہے آئی ہوب آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی تو کائنڈل لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ ازاکم الخیار فی امان اللہ